لیکن اسی ایک گلاس پانی کو تین چار منٹ دیرے دیرے پیئیں گے تو زیادہ لار جائے گی پانی پینے کا سب سے اچھا طریقہ بتائے گیا آہر ویڈ میں کہ ایک سکھ پانی موں میں برنا پھر اس کو گھمانا چاروں طرح اور گھمان کے پھر پوری لار اس میں مکس ہو جائے پھر پینا پھر ایک دو منٹ ویٹ کرنا ایک دو منٹ میں پھر اتنی لار بن جائے گی پھر پانی کو موں میں لینا پھر گھمانا پھر پینا یہ طریقہ آدھر شہ آئیڈیا ہے ایسے پانی پینا آپ بولیں گے فائدہ فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ بار بار لار انگر گئی تو پیٹ کا ایسید آپ نے نیوٹرل کر لیا جن کا ایسید نیوٹرل ہوتا ہے ان کو لائف میں وات پتکف تینوں نیوٹرل ہوتا ہے پڑ ہی نہیں سکتے گھٹ بھی نہیں سکتے اور جندگی بھر آپ نیروہ ہی رہ سکتے اتنا پاورفل سوت ہے صرف پانی کو گھوٹ گھوٹ کر کے پینا میں نے اس سوتر پر بہت ایکسپریمنٹ کی اور میرے علاوہ دنیا کے بہت سارے بیگیانی کو ایکسپریمنٹ کی میں ایک امریکن انسیٹیوٹ ہے جان ہاپکنز انسیٹیوٹ وہاں پر دو سائنٹسٹ ہیں نیفرولوجسٹ ہیں ان سے میرا کمپیوٹر کے مادھیم سے دوستی ہو گیا ای میل کے تھو میں نے ان کی ایک بار ویب سائٹ پر کلک کیا وہ دونوں سائنٹسٹ دارے سال سے ایک ہی ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں دونوں نیفرولوجسٹ ہیں یعنی کبنی روگ کے وشے شکل ان کا یہ ایکسپریمنٹ ہے کہ پانی گھٹا گھٹ پیو تو کیا ہوتا ہے اور پانی بھوٹ گھوٹ پیو تو کیا ہوتا ہے بارے سال سے وہ ایک ہی کام میں لگے ہیں بارے سال کے بعد انہوں نے ریزرڈ دیا ہے اور اس کی پوری تھیسس تیار کیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی جو گھٹا گھٹ پیے تو روگ ہی روگ شریعت وہ بولتے ہیں سب سے زیادہ سمبھاونا ہے اپنڈیسائٹس کی دوسری سمبھاونا ہے پروسٹریٹ اینلارجمنٹ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ پروسٹریٹس کے جتنے بھی پروبلمس ہیں اپنڈیسائٹس کے جتنے بھی پروبلم ہیں یہ سب میکسیمم ان لوگوں کو ہیں جو گھٹا گھٹ پانی پیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو گھوٹ گھوٹ پانی پی رہے ہیں وہ کہتے ہیں this is ideal اور وہ کہتے ہیں کہ بھارت تو بہت لکھی ہے کہ اس نیم کا بھارت کو ساڑھے تین ہزار سال سے گیان ہے ہم کو تو ابھی پتا چلا بارے سال پہلے کہ پانی گھوٹ گھوٹ پینا انہوں نے اپنے سو سے زیادہ پیشنٹ پر بارے سالے کام کیا جن کی کتنیاں خراب ہیں اور جن کو dialysis کرنا پڑتا تھا ایسے سو پیشنٹ پر انہوں نے experiment کی ان کا کہنا کہ جتنے پیشنٹ کو گھوٹ گھوٹ پانی پینے کو انہوں نے بولا سبی کو dialysis دیر میں ہونا دیر میں ہوا نالے جیسے ہر دن dialysis لگتا ہے نا گھوٹ پانی پینے لگے تو دو دن کے بعد تین دن کے بعد چھ دن کے بعد دس دن کے بعد پندر دن کے بعد وہ سمیں پڑتا ہی گیا اور انہوں نے کن تین مہینے میں ایک بار dialysis اس کو کرنا پڑا اور چھے مہینے میں کرنا پڑا اور جو گھٹاگٹ پانی پیتے ہیں ان کو ہر دن یا ہر دوسرے dialysis فیلائے تب انہوں نے thesis تیار کیا وہ thesis کو انہوں نے ایک بہت بڑی میکزین آتی ہے لینسیٹ اس کا نام ہے لندن سے چھپتی ہے اس میں دیا وہ thesis میں نے پڑھ کر پھر ان کو contact کیا کہ آپ کو یہ پتا کیسے چلا گھوٹ گھوٹ پانی پینے کا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کسی انڈین نے بتایا تھا جو امریکہ میں رہتا ہے اور ہم نے اس کو سیریسلی observe کرنے کے لئے یہ کیا تھا تو انہوں نے کہا ہمارے بھارت میں تو ساڑھے تین ہزار سال پہ نہیں یہ پتا انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے لیکن بھارت واسی اس کا پالن نہیں کرتے اس کا بہت افسوس ہے اب وہ دونوں اس کا پرچار کرنے نہ لگ گئے ہیں اگر نے پانی کو گھوٹ گھوٹ پیو تو کڈنی بھی اچھی رہے گی لیور بھی اچھا رہے گا سب کچھ اچھا رہے گا یورین کی پرابلم ہمارے بھزرگوں کو اکثر ہوتی ہے رات میں بار بار یورین جانا پڑ سکتا ہے کیونکہ ریٹینشن کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے یوریترا کی مطرپن جو روپ کے رکھتا ہے پیشاپ کو وہ کمزور پڑ جاتا ہے اس کی سب سے اچھی میڈیسل ہے کھجور پیر بھی کھجور کھجور کو چھوڑ جوڑے ٹکڑوں میں کاتے ہیں پھر دودھ میں ڈال کے اس کو کھوم اُبالے ہوئے دودھ کو پیئے سونے کے پہلے اور جو کھجور ہے وہ چبا کے کھائے دو کھجور ایک دن میں لینا پریابت ہے یہ پیڑ مجھنے لے لیں گے تو ٹھیک ہو جائے اسی پنڈ کھجور سے بچوں کی بھی سمسیہ حل ہو جاتی ہے جو رات کو بستر میں پیشاپ کرتے ہیں کھجور کو پنڈ کھجور بھی کہتے ہیں اور یہ کھجور ہے چھوارا ہے سوکھے روپ میں پرابلم جن کو بھی ہے انلانچمنٹ ہوا ہے ان کے لیے بھی آپ یہ کھجور کی بیوستہ کر دیجئے اور پھلکر دیکھیں ریزرٹ کیا ہے